اسلام کے لئے ناظرین میں زفر حسین 5 آج آپ کے پاس بائیو میس گیسی فائر اور بائیو گیس کی اہمیت لے کر حاضر ہوں ناظرین بائیو میس یا گیسی فائر کیا ہے اور اس کی اہمیت اور افاتیت کیا ہے اصل سوال یہ ہے سمجھنے کا جسے کوئی بھی سمجھانے کوشش نہیں کر رہا اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بائیو گیس اور گیسی فائر میں کیا فرق ہے اور کونسی ٹیکنالوجی بہتر ہے یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر میرے ناظرین کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان میں سے بہتر کونسی ہے بائیو گیس گائے کے گوبر سے گیس بناتا ہے جو کہ وافر مقدار میں ہمارے دھیات میں میسر ہے اس سے فضاء میں آلودگی پھیلتی ہے اور کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف امراض جنم لیتے ہیں یہ گوبر مفت میسر ہوتا ہے جس کو استعمال میں لاکر ہم گیس کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں اور اس کے نکلنے والے گوبر کو بطور قدرتی خات استعمال کر کے ہزاروں روپیہ بھی بچا سکتے ہیں یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو انتہائی آسان اور سادہ ہے جس کو اگر لگا دیا جائے تو مناسب دیکھ پال کرنے کی وجہ سے برسوں استعمال کر سکتے ہیں اس میں صرف ایک مرتبہ کا خرچہ ہے اس کے بعد مفت گوبر سے گیس پیدا کر سکتے ہیں جسے ٹوولچ لا سکتے ہیں بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور کھانا پکانے میں بھی لا سکتے ہیں جبکہ اسے نکلنے والے گوبر کو بطور قدرتی خات استعمال میں لا سکتے ہیں اب آتے ہیں گیسی فائر کی طرف اس ٹیکنالوجی کی اپنی افادیت ہے جہاں گوبر مجسر نہ ہو وہاں اس سے زیادہ فائدہ والی ٹیکنالوجی کوئی نہیں اس میں ہر جلنے والی اشیاء جیسا کہ لکڑی برادہ گھاس پونس اور ایگری کلچر ویس الغرض وہ تمام اشیاء جن میں پلاسٹک یا ربر نہ ہوڈ ڈالی جا سکتی ہے اس سے بننے والی گیس سے بھی آپ وہ تمام کام لے سکتے ہیں جو قدرتی گیس یا بائیو گیس سے لیتے ہیں گیسی فائر ممکنہ حد تک کوشش کریں کہ شہروں تک محدود رکھیں لیکن دہاتوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے گیسی فائر میں استعمال ہونے والی اشیاء خریدنا پڑتی ہیں جبکہ بائیو گیس میں زیادہ شدہ گوبر استعمال کی جاتی ہے جو سستی نہیں بلکہ مفت پڑتی ہے لیکن جہاں گوبر مجسر نہیں وہاں پر گیسی فائر ہی لگانا پڑتا ہے اور اس کو لگانا چاہیے مزید تفصیلات اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا امید آپ کو یہ ویڈیو پسند دائے گی اسے شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اللہ حافظ